دیکھیں یہ ملک سبکہ ہے اور یہاں کسی بھی مقام پر کسی بھی مذہبی مقام پر تیرنگا پھرانے سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے ہمارے اسلامیک سنٹر آف انڈیا ادگا لکھنو میں پچھلے پچاس سالوں سے پندرہ آگس اور چھبیس جنوری کے موقع پر جنڈا بھی پھرائے جاتا ہے یہاں مدرسے کے بچے دیش بھکتی کے طرحانے بھی پیش کرتے ہیں اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے آگرہ کی جو گھٹنا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ اگر مسجد کی کمیٹی کو ساتھ لے کر اور ان سے مشورہ کر کر یہ کام کیا جاتا تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا لیکن مانورٹی کمیشن جس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے اگر مانورٹی کمیشن کی جانب سے نون ایشوز کو ایشو بنانے کی کوشش کی جائے گی اور مسلمانوں کے مذہبی مقام پر سوالیہ نشان کھڑی کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ مانورٹی کمیشن کے رول پر بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے کہ آیا مانورٹی کمیشن کا کام مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا ہے یا مسلمانوں کے جو کنٹروورشل ایشو کو اٹھا کر کہیں نہ کہیں سیاست کرنا ہے اس لئے میرا یہ ماننا ہے کہ آج بھی تمام مدرسوں میں تمام عبادت گاہوں میں جھنڈا روحڑ ہوتا ہے دیش بھکتی کے ترانے پیش کیے جاتے ہیں اور کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے اس لئے اس طریقے کے نون ایشو کوئی ایشو بنانا مجھے لگتا ہے مناسب بات نہیں ہوگی